بریک کے بعد پھر سے آپ سب کا اصغبال اور اگلی خبر کا روح کرتے ہیں شب برات اور ولادت سعادت حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مناسبت سے امام بارگاہ گانکو پلواما میں ایک پرورقار تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب کی صدارت مولانا شیخ قلام رسول نوری نے کی مکتب امامیہ سے وابستہ طلبہ و طلبات نے ترانے اور منقبت پیش کی شیخ انصار حسین نے فلسفہ امامیت پر روشنی ڈالی وادی کے بشہور شیعر صد علتاف معاف کیجئے گا عباس جوہر نے منظم انداز سے سامائن کو محضوظ کیا مولانا شیخ قلام رسول نوری نے نوجوانوں کی ذمہ داری جیسے موضوعات پر تفصیلی روشنی ڈالی کلکی مسجد اہل سنت و اہل جماعت کی کرگل میں شب برات کے سلسلے میں شب برات کا ایک عظیم پروگرام منقبت ہوا جس میں شب برات کے فلسفے اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی درود و اذکار نادخانی اور قرآن خانی کا احتمام بھی کیا گیا بعد میں مولانا تسلیم عارف حفیظ ملک نے قوم اور عالم اسلام کی اتحاد اور قومی یقجتی کے لیے دعائیں کی سبڈیوجن سنکو میں شب برات اور یوم ولادت حضرت امام مہدی علیہ السلام منایا گیا انجمنی صاحب زمان سنکو لدہ کے زیر احتمام گئی تقریبات کا انعقاد بھی ہوا ایک جلوس خمینی چوک سنکو سے امام بارگاہ کونسر سنکو کی طرف روانہ ہوا جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی مقررین نے امام مہدی اور ان کے ظہور کی تیاری پر روشن ڈالی اس دوران شیخ صادق بلاغی نے شب برات کی اہمیت اور اسلامی تعلیمات پر روشن ڈالی انہوں نے اتحاد پر زور دیا اور گناہوں سے توبہ کرنے کی لوگوں سے تلقیل کی دنیا آلم گاما جیسا کی ظلم جویریانو گانسو یتنگ جونا چخلا امام زمانی فقی وجود نازنی برکتی گا کی دنیا پو گاما عدل و انساء بکا سکا چسین خدایاں اچا گامی دعا پو سانجوین بربردگارا امام زمان زلہ اسپتال کرگل میں پانچوہ جن اور شدی دوس منایا گیا کانفرنس حال ڈسٹرک اسپتال کرگل میں اس دن کی یاد میں ایک پروگرام کا انقاد بھی کیا گیا چیف میڈیکل آفسر کرگل ڈاکٹر منظور خسین وزیر میڈیکل سپریٹن ڈسٹرک اسپتال کرگل ڈاکٹر کارچو لیاقت علی خان ڈپٹی سی ایم او ڈاکٹر محمد عباس کنسلٹنسی میڈیکل آفسر ڈی ایچ کے کے ڈینٹل سرجن عوامی نمائندے جی این ایم سکول کے طلبہ کے علاوہ مطلقہ افسران بھی موجود تھے سی ایم او نے جن اوشدی دیوست کو کامیابی سے منقض کرنے کے لیے شرکہ کو مبارک بات پیش کی جن اوشدی دیوست اور پی ایم بی جے پی پر جی این ایم سکول کے طلبہ کے درمیان ایک مباحثہ اور کوئیز مقابلہ بھی منقض ہوا شرکہ میں انعامات و اصنات بھی تقصیح کیے گئے ایل ای ایچ ای ڈی سی کرگل کی طرف سے لڈاک اکیڈیمی آف آرٹس کلچرر اینڈ لینگویجز کے استراک سے کاکسر سرجری گاؤں میں خفتہ بھر کی کلچرر ریونیویل ورکشاپ اور زبان کے متعلق آگاہی کیم کا نقاط کیا گیا لڈاک قبائلی تشخص کو اس کے مختلف رسم رواج روایات رسومات اور زبانوں کو ترقی راہ پر غامزت کرنا اس ورکشاپ کا اصل مقصد تھا جسے عوام نے بہت سر آہا بڑی تعداد میں مردوزن نے اس ورکشاپ میں حصہ لیا